اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنسا آنسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کے قونیت ابو مسروح تھی نام و نزبت سنان نام سلسل نزبت یہ ہے سنان بن ابی سنان بن محسن بن حرسان بن قیز بن لبد بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیعہ آنسا نام ابو مسروح قونیت سوراہ میں پیدا ہوئے سب سے زیادہ ان کے لئے یہ شرف کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ان کے پاس تھا اسلام و حجرت اس شرف کی بنا پر آنسا دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مشرف بے اسلام ہوئے اور حجرت کے زمانے میں مدینے گئے اور سعاد بن خسیمہ کے مہمان ہوئے اور جب تک زندہ رہے آنسا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری محبوب مشغلہ رہے غزوات بدر و احد و خندق وغیرہ تمام لڑائیوں میں آنسا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرکاب رہے پھر چھے حجر میں غزوہ تبوک میں شریک ہوئے اور بیعت رزوان میں جب آنسا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کی تو سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا آنسا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز پر بیعت کرتے ہو عرص کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے وفات ابوبغر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احد میں وفات پائی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں